چندرکان تھا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں چندرکان اب جان پور کی راجنیتیوں کو لے کر کیا ہوگا جس کی طرف دھرنجہ سنگھ نے سنکیت دیا تھا کہ وہ چناؤ لڑنے جا رہے ہیں اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب کون لڑے گا اگر ان کو اب ٹھیک ہے ہائی کورٹ جائیں گے رہات ملے گی نہیں ملے گی وہ بات کی بات ہے لیکن ساتھ سال کی سزا سنا دی گئی ہے دیکھیں انوٹ جی میں آپ سکو بتاؤں کہ اس وقت کی یہ اتر پردیش کی سب سے بڑی خبر ہے اور ایسے وقت میں جب اتر پردیش اور پورے دیش میں ہم کچھ ہی وقت کے بعد لوگ سما چناؤں میں جانے والے ہیں ایسے میں پورو سانسر دھرنجہ سنگھ کو سات سال کی سزا اور پچاس ہزار روپے کا جرمانہ یہ دھرنجہ سنگھ کے اوپر لگایا گیا یہ معاملہ دوزار بیس کا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا نمانی گنگے پروجیکٹ سے جھڑا ہوا ہے جس میں جو پروجیکٹ مینجر تھے انہوں نے اپران رنداری کا معاملہ درج کر آیا تو اور انہوں کا کہنا تھا کہ دھرنجہ سنگھ اور ان کے لوگوں نے ان کا اپران کیا ان کو دھرنجہ سنگھ کے گھر پر لے کر گر مارا پیٹا اور یہ کہا کہ جس پروجیکٹ کا وہ نرمال کارے کر رہے ہیں اس میں جو قوالیٹی ہے سامان کی اس کو تھوڑا سا ڈاؤن کر دیں لیکن اس کے بعد ان کو مارا پیٹا گیا اور آروپ یہ بھی لگایا کہ دھرنجہ سنگھ نے ان کے اوپر پسٹل لگائی اور ان کو دھمکیاں بھی دی حالانکہ دھرنجہ سنگھ جب کل دوشی قرار دیئے گا اس کے بعد آج جب کوٹ میں ان کی پیشی ہوئی اے ڈی جے کوٹ جج شرط کمار ترپاٹھی کی ایک کوٹ تھی اس وقت جب دھرنجہ سنگھ پیش ہوئے تو دھرنجہ سنگھ نے جج کے سامانے یہ بات کہی کہ میں نردوش ہوں اور میرے اوپر اس طریقے کا کوئی آروپ نہیں ہے دھرنجہ سنگھ نے جج کے سامانے یہ بھی کہا کہ جس پروجیکٹ منیجر نے میرے خلاف شکایت درج کر آئی تھی وہ اپنے بیان سے مکر چکا ہے ایسے میں میں پوری طریقے سے نردوش ہوں حالانکہ مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ دھرنجہ سنگھ اب ہائی کوٹ کا روک کر سکتے ہیں اور اس کو لے کر ان کے وکیلوں سے بھی وہ بات کر رہے ہیں اور کیونکہ اس پورے ماملے میں اب دھرنجہ سنگھ کی پتنی شری کلا دھرنجہ سنگھ جو جانپور کی زلہ پنچایت عدیقش ہے وہ خود پیروی کر رہی ہیں اور مانا یہ جا رہا ہے کہ جلد ہی یہ اس ماملے میں ہائی کوٹ جائیں گے کیونکہ دھرنجہ سنگھ جانپور کے بڑے نیتا ہیں سانسد رہ چکے ہیں دو بار بدھائک رہ چکے ہیں ان کے پتا بھی بدھائک رہے ہیں اور پتنی موجودہ وقت میں زلہ پنچایت کی عدیقش ہے تو سیاسی رسوق کافی بڑا ہے دھرنجہ سنگھ کا بسپا میں رہے ہیں موجودہ وقت میں جی ڈیو کے راشتری مہاسچیو بھی ہیں تو دھرنجہ سنگھ پوری طاقت سے دوہزار چوبیس کا چناؤں لڑنا چاہتے ہیں لیکن اور اس کے لیے انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی چیزیں کافی جاری ہوئی تھی پورے جانپور میں بھی ان کے بوسٹر لگے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی دھرنجہ کی ٹیم کافی ایکٹیو نظر آتی ہے اور ایسے میں اگر دھرنجہ سنگھ کو ہائی کورٹ سے راحت نہیں ملتی تب یہ قبر بہت بڑی ہو جائے گی اگر دھرنجہ سنگھ کو ہائی کورٹ کی ساتھ سال کی سزا ہے ظاہر طور پر دو سال کی سزا جب ہو جاتی ہے تو چناؤں آپ نہیں لڑ سکتے اور یہ ساتھ سال کی سزا ہے اب ہائی کورٹ اس میں سٹے دیتا ہے سزا پر روپ لگاتا ہے فیصلے کو کاریچ کرتا ہے یا پھر کورٹ کے فیصلے کو ایز ایز ہائی کورٹ بھی مان لیتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو دھرنجہ سنگھ کے سامنے سیاسی مشکلیں بڑی ہوگی اور صرف یہ چناؤں نہیں صرف یہ چناؤں نہیں آگے بھی دھرنجہ سنگھ کے پولٹیکل کریئر پر بڑا سوال کھڑا ہو سکتا ہے لیکن دھرنجہ سنگھ کا پلان بھی یہ بھی ہے کہ اگر وہ چناؤں نہیں لڑ سکتے ہیں سزا کی وجہ سے تو وہ اپنی پتنی کو بھی چناؤں لڑانے کی کوششیں کر سکتے ہیں نم جی نہیں مجھے ایک بات سمجھائیے چندرکانت کی بھائی دیکھیں اب یہ کہا جا رہا تھا کہ کس پارٹی سے لڑ سکتے ہیں کیونکہ جیڈیو جو انڈیہ کا حصہ ہے انڈیہ نے اپنا پرتیاشی گوشت کر دیا ہے دھرنجہ سنگھ نے اعلان کر دیا تھا ایک طرح سے سنکے دے دیے تھے کہ وہ چناؤں میں جا رہے ہیں دوزار چوبیس کے جان پور کی جنتہ کو تیار رہنے کے لئے کہہ دیا تھا یہ بھی باتیں نکل کر آئیں کہ اکھلیش آدو سے ایک ملاقات بھی ہوئی ہے شادی سماروں میں ملاقات ہوئی ہے کانمروں نے کچھ کہا بھی تھا اکھلیش مسکرا بھی رہے تھے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کو ہائی کورٹ سے رہات نہیں ملتی ہے تو وہ اب اپنی پتنی کو لڑوا سکتے ہیں تو جان پور کی جرل راجنیتی کے بارے میں آپ ہمیں سمجھائیے کس کا کتنا جنہ دار ہے اور کتنا پربھاؤ رکھتے دھرنجے سنگھ جان پور کی راجنیتی میں دیکھیں جان پور جو ہے بسکلی پوروانچل کے سب سے اہم زلو میں آتا ہے 2009 میں دھرنجے سنگھ یہاں پر سانسد بنے دو ہی بار بسپا یہاں پر جیتی ہے 2009 میں جب دھرنجے سنگھ لڑے 2019 میں جب سپا بسپا گڑ بندھن سے شام سنگھ یاد ہو یہاں پر چناؤ گئے اب ہے کیا کہ جان پور کی راجنیتی میں ایک ویدھان سبا ہوا کرتی تھی راری ویدھان سبا ختم ہو چکے سن دو ہزار دو میں دھرنجے سنگھ کا رتبہ تھا دھرنجے سنگھ بہاوبلیوں کے طور پر پہچان رکھتے تھے اور یہ وہ دور تھا جب دھرنجے سنگھ انڈرگراؤنڈ ہو کر اور ان کے فرضین کاؤنٹر کی خبریں آ چکی تھی اس کے بعد دھرنجے سنگھ جان پور لوٹے تھے اور دھرنجے سنگھ نے راری ویدھان سبا اسے نردلی پرچا بھر دیا تھا اور اتر پردیش میں بہت کم نیتا ایسے ہیں جو نردلی چناؤ جیتے ہیں اور دھرنجے سنگھ نے دو ہزار دو میں راری ویدھان سبا سے پہلی بار ویدھان سبا کا چناؤ نردلی جیتا تھا اس کے بعد دو ہزار سات کا چناؤ آتا ہے دو ہزار سات کے چناؤ میں دھرنجے سنگھ جیڈیو کی ٹکٹ پر لڑتے ہیں اور راری سے بدائک بنتے ہیں لیکن اس کے بعد دو ہزار نو کا سال آتا ہے اور دھرنجے سنگھ مائوتی کے ساتھ ہو جاتے ہیں بسپا سے چناؤ لڑتے ہیں سانسد بنتے ہیں تو جب دھرنجے سنگھ سانسد بنتے ہیں تو دو ہزار نو میں یہ جو ملنی کی ویدھان سبا تھی ملنی ویدھان سبا جہاں سے یہ ویدھائک تھے دھرنجے سنگھ راری بعد میں کنورٹ ہو کے دو ہزار نو میں جب پریسیمن ہو گیا تو وہ ملنی بن گئی ملنی سے چناؤ لڑتے ہیں تو سٹنگ وہاں پہ ان کے پتا راجدیو سنگھ چناؤ لڑتے ہیں اور جیت جاتے ہیں لیکن جب دو ہزار بارہ کا موقع آتا ہے دیکھئے یاد رکھئے کہ دو ہزار نو آخری سال تھا جب دھرنجے سنگھ کو ہی چناؤ جیتے دو ہزار بارہ کا چناؤ آتا ہے دو ہزار بارہ میں دھرنجے سنگھ ٹکٹ مانگتے اپنے پتا کے لیے بسپاس ہے لیکن مایواتی ٹکٹ کاٹ دیتی ہیں مایواتی ٹکٹ نہیں دیتی ہیں ایسے میں ناراض ہو چاہتے ہیں دھرنجے سنگھ آپ کو بھی پتا ہے دھرنجے سنگھ کی زندگی کا ایک اور اہم قصہ ہے ان کی زندگی میں انہوں نے تین شادیاں کی ہیں تو ان کی اس وقت جو دوسری پتنی تھی ڈاکٹر جاگرتی سنگھ جن سے ان کا طلاق دوہزار سترہ میں ہوا ڈاکٹر جاگرتی سنگھ کو دھرنجے سنگھ نے ملتا ہے اب یہ دور تھا جب دھرنجے سنگھ کا طلاق ہو گیا تھا ان کی پتنی جاگرتی سنگھ سے اور دوزار سترہ کا ویدھان سبھا چناؤ آتا ہے اور دوزار سترہ کے ویدھان سبھا چناؤ میں دھرنجے سنگھ ملنی ویدھان سبھا سے چناؤ لڑتے ہیں لیکن سماجوادی پارٹی کے جونپور کے اس وقت کے قدعور میں تھا پارسنات یادوں سے چناؤ ہار جاتے ہیں جب پارسنات یادوں سے چناؤ ہار جاتے ہیں اس کے بعد دھرنجے سنگھ لوگ سبھا کا چناؤ نہیں لڑتے لیکن اسی بیچ پارسنات یادوں کا ندھن ہوتا ہے ملنی ویدھان سبھا میں اپ چناؤ ہوتا ہے دھرنجے سنگھ ایک بار پھر اپ چناؤ میں کوت پڑتے ہیں اپ چناؤ لڑتے ہیں لیکن اس بار پارسنات یادوں کے بیٹے لکی یادوں نے ان کو چناؤ ہارا دیا اور اس کے بعد دوہزار بائیس 2022 میں دھنانجے سنگھ پھر سے چنال رکھتے ہیں اور ایک بار پھر لکی یادوں کے ہاتھوں شکست کھا جاتے ہیں لیکن ان تمام سیاسی ہار کے باوجود دھنانجے سنگھ کے رتبے میں دھنانجے سنگھ کے جلوے میں کہیں سے کوئی کمی نہیں آتی ہے اور اس بیچ ایک اور گھٹنا جو گھٹتی ہے 2017 میں دھنانجے سنگھ کی شادی ساؤٹ سے آنے والی شریکلہ ریڈی جن کا فیملی بیک گراؤن ایک بڑا بزنسمن فیملی ہے دوسرا شریکلہ کے پتا خود نردلی بیدھائک رہے شریکلہ کی ماتا جی سرپنچ رہی اور شریکلہ اور دھنانجے کی شادی پیریس میں ہوتی ہے دونوں کی شادی پیریس میں ہوئی دھنانجے سنگھ کو پہلی دوسری پتنی جاگرتی سنگھ سے ایک بیٹا تھا اور شریکلہ سنگھ کو شریکلہ ریڈی کو پہلے سے ایک بیٹی تھی دونوں کی شادی ہوتی ہے لکنو میں ریسپشن ہوتا ہے خود کرپا شنکر سنگھ جو موجودہ پرتیاشی ہے بی جے پی کے جانپور میں وہ خود شادی میں پہنچے تھے اور دیکھئے دھنانجے سنگھ کی زندگی کے کئی قصے ہیں دھنانجے سنگھ بھوکال میں رہنے والے جلوے میں رہنے والے نیتا ہے گاڑیوں کا لمبا کافلہ ان کے ساتھ رہتا ہے اور دھنانجے سنگھ کے کئی سمرتھک جانپور میں بلوگ پرموک ہے دھنانجے سنگھ کے قریبی برجیش سنگھ پرنسو ملسی ہیں دھنانجے سنگھ کی پتنی تیسری پتنی شری کلا دھنانجے سنگھ دوہزار اکیس میں جانپور کی زلہ پنچائت عدیقش بنتی ہیں یعنی جانپور میں ایک بار پھر سیاسی طور پر دھنانجے سنگھ کو مضبوطی ملتی ہے زلہ پنچائت کے ذریعے وہ اپنے لوگوں کی مدد کرنا شروع کرتے ہیں کام کرنا شروع کرتے ہیں اور اسی کے سہارے وہ دوہزار چوبیس کی اس چنوہوی ویترانی کو پار کرنا چاہتے تھے نوجی لیکن اب اس وقت اس میں سب سے بڑا پیچ یہ اٹک چکا ہے کہ دھنانجے سنگھ کو سجا ہو چکی ہے دھنانجے سنگھ کو کوٹ میں آدیش دے دیا ہے اور پولیس کے وج رواہن میں بٹھا کر دھنانجے سنگھ کو جانپور کی جلا کاراگار میں لے جایا جا رہا ہے آگے کا رکھ کیا ہوگا وہ جیل رہیں گے سزا رہے گی کم ہوگی یہ سب ہائی کوٹ پر نربھر کرتا ہے اب یہ مسئلہ ہائی کوٹ میں جائے گا اور ہمیں اس بات کا انتظار کرنا ہوگا کہ ہائی کوٹ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے لیکن پھر میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اگر دھنانجے سنگھ کے پکش میں فیصلہ نہیں رہتا ہے دھنانجے سنگھ کو جیل میں رہنا پڑتا ہے ان کی سزا کم نہیں ہوتی ہے تو ان کی پتنی شریقلہ دھنانجے سنگھ میں اسی پر آ رہا تھا کہ مجھے ذرا ایک بات اور سمجھ نہیں ہے کہ اگر ہائی کوٹ سے ریلیف نہیں ملتی ہے دھنانجے سنگھ کو اور دھنانجے سنگھ یہاں پر چناؤ نہیں لڑ پاتے ہیں تو اگر شریقلہ سنگھ یہاں سے چناؤ لڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں تو کیا یہ اتنا ہی پربھاو ڈال پائیں گی جتنا دھنانجے سنگھ جانپور کی دھرتی پر ڈال رہے تھے یا پھر ان کے آنے سے بہت ساری چیزیں سمی کرن ہر ایک پارٹی کے بھگڑتے دکھائی دے رہے تھے چلیئے مال لیتے ایک بار کو کہ سماجوادی پارٹی سے کوئی بات نہیں بنی بی ایس پی سے کوئی بات نہیں بنی اس کے بعد اگر وہ نردلیے بھی لڑتے تو بہت بڑا یہاں پر ڈینٹ مارتے ہر ایک پارٹی کو تو وہی ڈینٹ کیا چندرکلا یہاں پر مار پائیں گی وہی نقصان پہنچا پائیں گی اتنا رتبہ ہے ان کا سب سے بڑی دکھت یہاں پر یہ آتی ہے دھرنجے سنگھ اور شریکلہ سنگھ دونوں میں زمین آسمان کا انتار ہے یہ آسی طور پر دھرنجے سنگھ جانپور کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں جانتے ہیں شریکلہ کے ساتھ دکھت یہ ہے کہ وہ ساؤت سے آتی ہیں ان کی ہندی اتنی اچھی نہیں ہے وہ انگریزی فرداتے دار بولتی ہے شاندار بولتی ہے لیکن جانپور کے لوگوں کے بیچ میں وہ اگر آپ ان کے کوئی بھی بیان اٹھا کر دیکھیں ان کی میٹنگز اٹھا کر دیکھیں وہ انگریزی میں بات کرتی ہوئے تو یہ ایک بڑا ٹیکنکل پوائنٹ ہے لیکن یہ بڑی سمجھتے ہیں جانپور میں چناؤ لڑنے میں دوسرا اگر شریکلہ سنگھ نردلی چناؤ لڑنے میں دیکھیں دھرنجے سنگھ نردلی چناؤ لڑنے ایک الگ پہلو ہے لیکن شریکلہ کا دھرنجے کے بیچ میں کچھ سیاسی چرچائیں ہوئی تھی اور اس کے بعد جس طریقے سے دھرنجے سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے جو بھی چیزیں ہوئیں اگر شریکلہ سنگھ یہاں پر سماجوادی پارٹی اور کانگریس کا جو الائنس ہے یعنی جو انڈیا الائنس ہے اگر شریکلہ سنگھ اگر شریکلہ سنگھ اس الائنس سے چناؤ لڑتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ دیکھئے جانپور میں جو سیٹ ہے جانپور کی مہاں تھاکرو کا ٹھک 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 دب دبا ہے یادو مدداتا ٹھک ٹھک اسثتی میں ہے مسلم مدداتا بھی ٹھک ٹھک اسثتی میں ہے اور تب بی جے پی کے جو پرتیاشی ہیں کرپا شنکر سنگھ کیونکہ کرپا شنکر سنگھ ایک کیاون سال پہلے کرپا شنکر سنگھ ایک کیاون سال پہلے جب وہ قریب ایک کیس بائیس سال کے تھے تب وہ جانپور کو چھوڑ کر ممبئی گئے تھے ایک ناوکڑی کی تلاش میں اور وہیں پر وہ سیاست میں اکٹیو ہو گئے وہیں پر وہ چنال رہنے لگے نیتا بن گئے منتری بن گئے بعد میں وہ کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں آئے اور ان کی پہچان جانپور سے صرف اتنی ہے کہ وہ جانپور کے مول نیواسی ہیں کہ وہ جانپور کے رہنے والے ہیں جانپور ان کا کبھی ان کے باپ دادا رہے ہیں اس سے بڑا جانپور سے ان کا کوئی کنیکشن نہیں حالکہ شادی براتوں میں ان کا آنا جانا جانپور میں رہا ہے لیکن جو پولٹیکل سینیریو جو پولٹیکل پچ دھننجے کو لے کر ہے وہ کرپا شنکر کو لے کر نہیں ہے دوسرا اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ بی ایس پی یہاں پر پرتیاشی ہوتارے گی بی ایس پی کے پرتیاشی پچھلی بار بی ایس پی ایسیڈ جیتی ہے سماجدی پارٹی کے ساتھ اللائنس میں اور جیتے تھے شام سنگھ یادو چرچہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بات پھر سے بی ایس پی شام سنگھ یادو پر دعو لگانے کی فراق میں ہے دعو لگانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن شام سنگھ یادو کی بارے میں چرچہ یہ بھی ہے کہ وہ کانگریس اور بسپا سپا کے اللائنس میں جانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اب کیونکہ دھننجے کی ملاقات سماجدی پارٹی سے ہو گئی تو شام سنگھ یادو کو لگا ہوگا کہ ادھر جاننا ٹھیک نہیں ہے ادھر ہی رہنا ٹھیک ہے تو وہ شاید بسپا سے شام سنگھ یادو چناؤ لڑ سکتے میں پھر کہہ رہا ہوں اگر شریقلا دھننجے سنگھ سماجدی پارٹی اور کانگریس کی اللائنس سے چناؤ لڑتی ہیں تب وہ بی جے پی کی حالت خراب کر سکتی ہیں اور چناؤ جیتنے کی استطیقی میں ہو سکتی ہیں لیکن اگر وہ نردلی چناؤ لڑتی ہیں تو آپ مان سکتے ہیں کہ دو جار چودہ میں دھننجے سنگھ نردلی چناؤ لڑے سے ان کو ساٹھ ہزار بوٹ ملا تھا چون ساٹھ ہزار بوٹ تو اگر شریقلا دس سال بعد نردلی چناؤ لڑتی ہیں مانتا ہوں کہ وہ زلہ پنچیات کی ادھیکش ہیں ان کی گاؤں میں لوگ ان کو جانتے ہیں جان پور میں لوگ پہچانتے ہیں دھننجے سنگھ کی پہچان لیکن میں نے کہا لیکن کچھ ٹیکنگل دکھتیں آئیں گی تو زیادہ سے زیادہ ہمیں مان سکتے ہیں ایک لاکھ بوٹ اس کے اوپر نہیں مان سکتے لیکن اگر یہ سوال بھی پارٹی اور کانگریز سے لڑ جاتی ہے تیکھئے سمپتھی لہر تو رہے گی شریق اللہ کے سب اس سے کوئی دورائے نہیں ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جس طریقے سے شریق اللہ ایکٹیو ہوئی ہیں آج صبح بھی وہ دھرنجے سے ملنے کے لیے پہنچی تھی کل شام کو بھی وہ ملنے کے لیے پہنچی تھی اور لگا تار وکیلوں کی ٹچ میں ہیں بتایا جا رہا وکیلوں کی ایک پوری ٹیم کام کر رہی ہے اس پر اور بہت چلد یہ لوگ ہائی کوٹ کی طرف روک کر سکتے ہیں دیکھے پہلی کوشش تو یہ ہے کہ دھرنجے سنگھ چناؤ لڑے اس کوشش سے انکار نہیں کیا جس طرح پہلی کوشش شریق اللہ کی دھرنجے کی ان سب کی کوشش یہی ہے کہ دھرنجے سنگھ تعداد میں ہے اور اکلیش یادو اور سماجوادی پارٹی کا دب دبا ہے اور ایسے میں اگر اکلیش یادو یہاں سے پرتیاشی مال لیتے ہیں چلیے ایک بار کو تھوڑا ہائیپو تیٹکل ہے اگر یہاں پر ساتھ مل جاتا ہے یہاں پر شریق اللہ کو سماجوادی پارٹی کا تو کپا شنکر سنگھ کے لیے کتنی بڑی مصیبت پیدا ہو سکتی ہے دیکھیں بہت بہت بڑی مصیبت ہو سکتی ہے بہت دکت ہو سکتی ہے کیونکہ جانپور میں چار ودایق سماجوادی پارٹی کے ہیں جانپور میں چار ودایق سماجوادی پارٹی کے ہیں اور جانپور وہ زلہ ہے جانپور وہ زلہ ہے جو پوروانچل کا حصہ ہے اگر آپ مسلم بوٹوں کی بات کریں گے تو گڑڈو جمالی آزمگڑنا چکہ اس کا بھی امپیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر دوسری دوسری بات جو ہے کہ آزمگڑ کے ہی رہنے والے ہیں بلرام یادو جو ملائم سرکار اکلیش سرکار میں منتری رہے ہیں ابھی ملسی کے چناؤں میں ان کو پھر سے ملسی بنانے کے تیاری ہو رہی ہے یعنی یادو اور مسلم کا جو کومبینیشن ہے وہ تو دھننجے کو ملے گئی دھننجے کے ساتھ سب سے اچھی بات کیا ہے آپ یہ دو منٹ کے لیے ہم اس بات کنارے رکھ دیتے ہیں کہ ان کو ایک معاملے میں سجا ہوئی ہے اگر ان کی ہم پولٹیکل بیگراؤن پر بات کر لیں دھننجے کی چناؤ راجنیتی میں چناؤ ہارنا چناؤ جیتنا یہ راجنیتی پہلو ہے یہ پوری راجنیتی نہیں ہے لیکن دھننجے کو اگر آپ دیکھیں گے دھننجے کی ورکنگ سٹائل کو دیکھیں گے دھننجے کی پولٹیکس کو دیکھیں گے تو دھننجے نے دو ہزار دو میں جب وہ پہلی بار ودایق بنے تھے اسی کے بعد سے لگاتار انہوں نے اپنی بہوگلی والی جو ان کی مافیا والی امیج تھی اس کو توڑا ہے اس کو لگاتار ایک بات اور ہے چندرکانت میں نے جہاں تک جہاں تک پتہ چلا ہے کہ یہ روز جنتہ دربار بھی ابھی بھی لگاتے ہیں اور وہاں پر لوگ سمسیہ لے کر آتے ہیں اور دھننجے سنگھ ان کی سمسیہوں کو سنتے ہیں اور دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں کتنی سچا ہی ہے یعنی ایکٹیو ہے اگر ایسا ہے تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ وہ جہاں پور میں تو جنتہ دربار لگاتے ہی لگاتے ہیں وہ سانسد ایک بار سانسد رہے دو بار بیدھائک رہے دو ہزار چودہ کے بعد سے ان کے پاس کوئی پد نہیں ہے یعنی میتے دست سالوں سے ابھی یہ زلہ پنچہ اتھلیش کا پد آیا ہے لکنو میں بھی وہ جنتہ دربار لگاتے ہیں لکنو میں بھی دھرنجے سنگھ کا گھر ہے اور دھرنجے سنگھ اکثر لکنو آتے ہیں یہاں بھی اپنے لوگوں سے ملتے ہیں اور یہاں کئی کئی دن رکھتے بھی ہیں اور جانپور میں جب وہ رہتے ہیں تو دربار دیکھے دھرنجے سنگھ کی ایک ورکنگ میں نے کہا نا آپ سے کہ دھرنجے سنگھ کی ایک ورکن سٹائل ہے وہ ادھکاریوں سے اسی رتبے سے بات کرتے ہیں وہ ادھکاریوں کے سامنے آج بھی لوگ بتاتے ہیں کہ اکثر وہ ڈی ایم سے ملنے جاتے ہیں کپتان سے ملنے جاتے ہیں لوگوں کی سمسیاؤں کو اٹھاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی سمسیاؤں کو میں نے کئی سوشل میڈیا پر ایسی ریلز دیکھی ہیں جس میں دھرنجے سنگھ اور وہاں کی پرتیدھی نہیں ان کے پاس نہ کوئی ورائق ندھی ہے نہ کوئی سانسد ندھی ہے نہ وہ کوئی شہسن پر شہسن سے پیسہ دلا سکتے ہیں لیکن دھرنجے سنگھ اپنی جو ان کے سورس آف انکمز جو ان کی نیچی آیا ہے اس سے بھی وہاں وہ لوگوں کی رڑکیوں کی شادیوں میں مدد کرتے ہیں کئی لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو دھرنجے سنگھ چھوٹی وہاں پر روبین اڑوالی ہے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کے بیچ ہی رہتے ہیں اور جب سے شریک اللہ شریک اللہ پنچائت کی عددکش بنی ہے تب سے شریک اللہ بھی لوگوں کی ویسے ہی مدد کر رہی ہیں لوگوں کے بیچ میں جا رہی ہیں دیکھیں جب آپ پاس پد ہوتا ہے تو آپ کے پاس مدد کرنے کے کچھ options آ جاتے ہیں آپ سرکار سے مدد دلا سکتے ہیں آپ اپنے ندھی سے مدد دلا سکتے ہیں طریقے کے راستے لیکن دھرنجے سنگھ نے بینا کسی پنچ پر رہے بھی لوگوں کی مدد کی ہے کیا بی ایس پی میں کوئی بات بن سکتی ہے چند کانت کیا بی ایس پی سے کسی طرح کی کوئی ڈیل ہو سکتی ہے مجھے بہت مشکل لگتا ہے جو بی ایس پی کا پچھلے بسپا کو ہمیں ایک دو سال سے دیکھ رہے ہیں بسپا جس طریقے سے بی جو پی پر ہملاور ہونے سے بچتی ہے ایسے میں وہ کرپا شنکر سنگھ کے سامنے دھننجے سنگھ جیسا مضبوط پرتیاشی یا دھننجے سنگھ کی پتنی جیسا پرتیاشی مہیابتی تو کم سے کم نہیں اتارنے جا رہی ہیں اور وہ کسی بھی قیمت پر دھننجے سنگھ کو کیونکہ دھننجے سنگھ کو انہوں نے اپنی پارٹی سے نکالا تھا اور دھننجے سنگھ اور آروپ میں آپ کو بتا دوں کیا تھا دھننجے سنگھ اور امر سنگھ کی ایک ملاقات ہوئی تھی امر سنگھ آج اس دنیا میں نہیں ہے امر سنگھ اس وقت کے بڑے تھاکرو کے نیتہ مانے جاتے تھے سماگتی پارٹی میں ان کی اور دھننجے کی ایک پارٹی میں یا ایک ہوتل میں کہیں ملاقات ہوئی تھی مائیابتی نے اسے پارٹی ویروڈھی مانا تھا اور مائیابتی نے دھننجے سنگھ کو پارٹی سے نکال دیا تھا حالانکہ دھننجے نے اس کے بعد کہا بھی کہ ان کی کوئی گلتی نہیں راجنیتک جیون میں آپ کسی سے ملاقات کر سکتے ہیں ہر ملاقات کا مطلب دل بدل نہیں ہوتا ہے لیکن مائیابتی نے ان کی بات نہیں سنی اور ان کو بی ایس پی سے نکال کر باہر کر دیا تھا تب سے دھننجے سنگھ کی بسپا سے ہمیشہ دوری رہی دھننجے کبھی بسپا کے سنپرگ میں نہیں رہے حالانکہ رہے وہ سماجبی پارٹی کے سنپرگ میں بھی نہیں ہیں لیکن کیونکہ دھننجے سنگھ اگر چاہتے تو بہت پہلے ان کو دل شامل کر سکتے تھے بہت پہلے مائیابتی ان کو شامل کر سکتے تھے چاہتے تو بائیس میں سترہ میں انیس میں کوئی بھی چناؤ ہوں لڑ سکتے تھے لیکن دھنجے سنگھ نردلی رہنا زیادہ ٹھیک سمجھے وہ جی ڈیو میں بنے رہے